جی بسم اللہ الرحمنہ ہم سکسٹی فائز نورپنس آدھی مران ملیگ میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین یہ رالپنڈی ہے اور یہاں پہ آج جمعہ 23 فروری ہے اعلان کیا گیا تھا کہ بسند منائی جائے گی بسند کیونکہ ہر سال موسم بہار کے آتے ہی یہ ایک فیسٹیول شروع ہو جاتا ہے تو رالپنڈی میں اس کو پورے زور و شور کے ساتھ منائی جا رہا ہے آتش بازی کی جا رہی ہے ہر گھر کی چھت پہ ساؤنڈ سسٹم رکھا گیا ہے گانے بجائے جا رہے ہیں اور ناچ گانے کے ساتھ پورے بھرپور طریقے سے بسند منائی جا رہی ہے مسئلہ بسند کا تو نہیں ہے کیونکہ رالپنڈی پولیس کی جانب سے متعدد دعوے کیے گئے تھے جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے ڈراؤن کیمرہ کو بروے کار لاتے ہوئے مختلف جو پتنگ فروش ہیں اور گڑیاں اڑانے والے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا مگر اب تک مجھے تو یہ چیزیں یہاں پہ تمام کی تمام ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں میرا آئی رالپنڈی میں چکل لگا اور میں نے دیکھا کہ آسمان تو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہاں پہ ہر طرف پتنگیں ہی پتنگیں تھی ایک رہو یہاں پہ سن بھی رہا ہوں کہ ہر طرف ہوای فائرنگ فائرنگ ہو رہی ہے آتش بازی ہو رہی ہے اور جو اس میں نیگیڈیو چیز جی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر سال مختلف لوگ تیز دار کیمیکل لگی دوروں کی وجہ سے تاروں کی وجہ سے اپنے گلے کٹوا دیتے ہیں ناک کٹوا دیتے ہیں ان کو شدید نقصان پہنچتا ہے لوگ اپنی قیمتی جانے کھو دیتے ہیں فائرنگ کی وجہ سے اندہ دن جو فائرنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو شدید نقصان ہوتا ہے اور یہاں پہ اس وقت یہی کنڈیشن ہے ائرپورٹ کی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں ساتھ کاباد کی علاقوں میں ہم نے دیکھا وہاں بھی فائرنگ ہوئی اور وہاں پہ بھی لوگ زخمی بھی ہوئے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے اب پنڈی کی جو صورتحال ہے وہ یہاں یہ ہے کہ پولیس آتی ہے پارنے کے لیے جو پتنگیں اڑانے والے لوگ ہیں افراد ہیں اس میں تمام عمر کی لوگ موجود ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں اس وقت رالپنڈی کے اندر تمام عمر کی لوگ پتنگیں اڑا رہے ہیں جب پولیس آتی ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایک چھت سے پھلانگ تھی ہے تو وہ اس چھت کو پھلانگ کے دوسری چھت پہ چلے جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک چور پولیس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پولیس اب تک ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے میں یہاں مکمل طور پر ناکام ہے تو پسند کے حوالے سے کیونکہ یہ جشن بہارہ کا ایک بہترین قسم کا خوبصورت ایک فیسٹیول لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے جو اس کو نیگٹیو طریقے سے جب اسعمال کیا جاتا ہے جب نیگٹیو طریقے سے کچھ کیمیکل لگی دوریں استعمال کی جاتی ہیں ایسی پتنگیں جب وہ اڑائی جاتی ہیں تو وہ دوریں جب کسی گلے میں سے پھرتی ہیں تو لوگ اپنی قیمتی جانے کھو بیٹھتے ہیں تو رالپنڈی کی بھی اس وقت یہ صورتحال ہے نہ صرف پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں بلکہ یہاں پہ ہوای فائرنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ آتش بازی کی جا رہی ہے یہاں پہ ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر اور یہاں پہ اب مجھے نہیں پتا کس کا ریزل کیا ہوگا پولیس اب تک یہ تمام چیزیں رکوانے میں کیوں نہ کام ہے اس کا جواب رالپنڈی پولیس ہی دے سکتی ہے کیونکہ اب تک جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں اسمان پتنگوں سے بھرا ہوا ہے نہ سے بھرا ہوا ہے بلکہ آتش بازی ہوای فائرنگ کا ایک منظر ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ویسے تو رالپنڈی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی شادی بیاک کلر کوئی پٹاکہ بھی اگر ماریں تو وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس سارے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے رالپنڈی پولیس مکمل طور پر ناکام ہے اور اس کی ناکام ہے کہ یہی وجہ ہے کہ شاید ایک تو یہ کسیز دادات میں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں ایک تو پتنگیں اڑھا رہے ہیں ساتھ اس کے ہوای فائرنگ آتش بازی اور اس وقت شاید نفریک کی کمی ہوگی ہے یا پولیس کی کوئی حکمت احملی نہیں ہے کیونکہ رالپنڈی پولیس جہاں پہ یہ پتنگیں ہوں گی دوریں ہوں گی جن گھروں میں ہوں گی آپ چاہے دور ہیں چاہے پننے ہیں اور مختلف لوگوں ہم اٹھائیں گے گرفتار کریں گے لیکن اس تمام منظر کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رالپنڈی پولیس اب تک یہ تمام چیزیں کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اسمان پتنگوں سے بھرا ہوئے ہے ہوای فائرنگ ہو رہی ہے بازی ہو رہی ہے اور ایک عجیب و غریب کی سنگ کو سمایا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی نو گوئی رہی ہے اور یہاں پولیس نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس آتی ہے چھاپیں مارتی ہے اور نوجوان لڑکے ہیں بچے ہیں اور تقریباً ہر عمر کے لوگ موجود ہیں اور وہ پولیس کو چکمہ دے کے ایک راستے سے پولیس آتی ہے اور دوسرے راستے سے وہ لوگ با کے نکل جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اسے سٹم رول پنڈی کی یوں لگتا ہے جیسے کہ پنڈی بوایج جیت گئے اور پولیس ہار گئی سيدل آئی 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 ساد سیدی موسیقی